السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج یہ تک چلتے ہیں پربنی زلے کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے اس لیمزم آج میں عبادت گاہوں کی ضرورت بہت سخت ہو رہی ہے اور عبادت گاہوں کی ضرورت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پربنی شہر کی جانی مانی شخصیت حبوب انساری صاحب انہوں نے اور ان کے والدہ مرہوم کے عیسال سواب کے لیے انہوں نے جس طرح سے زبیدہ مسجد کا یہاں پر افتتاہ کیا ہے پربنی شہر کے پاروہ گیڈ سے محبوب پار فنکشن ہال یہاں پر جاتے سمیں محبوب پار فنکشن ہال کے بازو کے ہی جگہ پر انہوں نے جس طرح سے یہاں پر مسجد کا یہاں پر انخط کیا گیا ہے اس وقت مولانا شاہدی شاتی صاحب اسی کے ساتھ میں مولانا مفتی رزوان صاحب اور اسی کے ساتھ میں حافظ اخاری حاضر موظف صاحب ان لوگوں کے علاوہ محبوب انساری صاحب اور پربنی شہر کی نامی گرامی شخصیت اس وقت تو موجود ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پر بیان کیا گیا اور بیان کرتے سمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مساجد کی ضرورت کیوں ہے اور مساجد ہونا کیوں ضروری ہے مساجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسان اگر عبادت کے لیے مساجد کا عمیر کرے اور مساجد میں جا کر پانچ وقت کی نماز عدا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے کمائی میں خیر و برکت بھی دیتے ہیں اور مساجد کا تعمیر کرنا بہت ضروری ہے اسی کے چلتے زبیدہ مسجد کا یہاں پر انخط کیا گیا اور زبیدہ مسجد کا یہاں پر جس طرح افتتاح کیا گیا یہاں پر زبیدہ مسجد کا جس طرح سے یہاں پر ضرورت کی گئی ہے یہاں پر قدالی مار کر مولانا شاید عشاطی صاحب اسی کے ساتھ میں مصابہی ناغانی ان کے بھی اس وقت موجود کی تھی یہاں پر جس طرح سے محبوب انساری صاحب اور اسی کے ساتھ میں ذمہ داروں میں محبوب انساری صاحب اور سید میرا صاحب پلوٹنگ والے یہ دو لوگ ذمہ دار تھے اور انہوں نے جس طرح سے یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ میں اپنا کام کو انجام دیتے ہوئے یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا اور مولانا شاید عشاطی صاحب ان کا بیان بھی ہوا اور بیان میں مولانا شاید عشاطی صاحب نے حقیقت میں کیا ہے کہ مسجد کو کس طرح سے تعمیر کرنا چاہیے اور مسجد کا تعمیر ہونا کیوں ضروری اور مسجد میں نماز کے لیے جانا کیوں ضروری یہ ساری باتیں مسلم سماج کے ان تمام لوگوں کو بتائی گئی ہے جو لوگ مسلمان تو ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تعمیر کے لیے پیسہ تو دیتے ہیں لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں ان لوگوں کا نماز کے لیے آنا کیوں ضروری ہے یہ بھی اس وقت مولانا کی جانب سے بتایا گیا ہے اور تمام لوگ جو مسجد کے تعمیر کے لیے پیسہ لگاتے ہیں اور مسجد کے تعمیر کے لیے پیسہ لگا خالی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سواب مل گیا لیکن ضروری ہے کہ مساجد اگر آپ تعمیر کرنے کے لئے پیسہ لگا رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا نماز بھی پڑھنا بہت ضروری ہے اس وقت مولانا شاہدی شاہدی صاحب ان کے ہاتھوں سے افتتہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے یہاں پہ تعمیری کام کا افتتہ مولانا شاہدی شاہدی صاحب اسی کے ساتھ میں مولانا حافظ زخاری مولانا محضب خازی صاحب اسی کے ساتھ میں مفتی رزوان صاحب ان تمام حضرات کے موجودگی میں اور حجی محبوب انساری صاحب ان تمام لوگوں کے موجودگی میں یہ کام شروع کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس وقت مولانا صاحب نے کس طرح کے بیانات کیے ہیں اور تمام مولانا نے جو بیانات کیے ہیں امت مسلمہ کو کس طرح سے جگہانے کی کوشش کی اور تعمیری کام مساجد کے تعمیری کام ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی بتایا گیا ہے آئیے جانتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے یہاں پر دعا مانگی گئی ہے اور اس مساجد میں تمام لوگ نماز کے لیے آئیں ایسی بھی دعا مولانا شاہدی شاتی صاحب ان کی جانب سے مانگی گئی ہے اور جس طرح سے دعا مانگی گئی ہے دعا میں خاص طور سے یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ عیسی علی صواب زبیدہ مسجد کا جس طرح سے یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے زبیدہ مسجد کا جس طرح سے یہاں پر تعمیری کام زبیدہ مسجد کا جس طرح سے یہاں پر تعمیری کام شروع کیا گیا ہے حاجی محبوب انساری صاحب ان کے مرہوم والدہ زبیدہ ان کے نام سے یہ مسجد کا نام رکھا گیا اور انہی کے عیسی علی صواب کیلئے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے آئیے جانتے ہیں اس وقت کی طرح کی پرتگریہ ان تمام حضرات نے دی ہے جن لوگوں نے یہاں پر تعون کیا ہے اس مسجد کے تعمیری کام میں اور بڑھ چڑھ کر تمام پلوٹنگ والے حضرات نے اور تمام اہل خیر حضرات نے جس طرح سے یہاں پر اس مسجد اس مسجد کے تعمیری کام کے لیے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا ہے تمام لوگوں نے کس طرح کی پرتگریہ دی ہے مولانا نے کس طرح کی بات کہی ہے اور کیوں ضروری ہے مساجد کے تعمیر میں پیسہ لگانا اور کیوں ہمارا جائز طریقے کا جو پیسہ ہوتا ہے مساجد کے تعمیر کے کام کے لیے لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں تمام حضرات کی پرتگریہ ان تمام حضرات کے بیانات انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے سے کس طرح کا میسج امت محمدی کو دیا ہے یہ صرف اور صرف آپ ہی کا کرم اور فضل ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں اے اللہ جن لوگوں کو بھی قبول دیا ہے اے اللہ ان کے اس عمل کے قبول فرما دیئے اے اللہ ان کے اس عمل کے قبول فرما دیئے اے اللہ مال دیا ہوا آپی کے نعمت ہے سارے زمین و آسمانوں کے مالک آپ دنے تنہاں ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَحْوَادِ وَلَا نَا زمین ہماری ہے نَا مَال ہمارا ہے یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا دیا ہے اے اللہ آپ نے اپنے نسبت پر اے اللہ اسے اے اللہ خرج کرنے کا موقع انعیت کیا ہے اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے اے اللہ آپ کی سایان شان نہیں ہے لیکن ہماری دل جوئی کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ اس مسجد کی جات بنیاد جو رکھی جا رہی ہے اے اللہ اس گھر کا نام مسجد نہیں ہے جیسے آپ کے نبی پاپ کے وارسین نے ابھی کہا کہ مسجد کا جو تصور آپ نے اپنے دین میں کہا ہے بتلایا ہے اے اللہ اس مسجد کو اس حقیقت والی مسجد بنا دیجئے اے اللہ تمام اعمال اس مسجد کے اندر زندہ ہوں امت کے انسانیت کی خدمت کے اور امت کے انسانیت کی ضروریات کی تکمیل کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اے اللہ قیامت تک کے لیے آفیت کے ساتھ اس مسجد سے جاری اور ساری رکھنے کے فیصلے پروائیے اے اللہ جن لوگوں نے بھی عظائم ارادے کیے ہیں اے اللہ عظائم ارادے کرنے والے ہم سب کمزور ہیں اے اللہ ہم سب کمزور ہیں آپ کے خزانے کے اوپر نظر رکھ کر ارادے کیے ہیں اے اللہ حمد اتا فرمائیے اے اللہ استقامت اتا فرمائیے اے اللہ آسانیت پیدا فرمائیے اور مزید مال کو آپ کے دین کی نسبت کے اوپر خرچ کرنے کے حوصلے ہم سب کے اندر پیدا فرمائیے اے اللہ اسے قبول فرمائیے یقیناً اے اللہ جو کچھ آپ کے نسبت پر خرچ ہوا صرف وہی باقی رہنے والا ہے باقی سب جائے ہونے والا ہے اے اللہ اس باقی رہنے والے اے اللہ خزانے کے اندر ہماری مالوں کو قبول فرمائی کی ہے اے اللہ جیسے کہا گیا بدنی محنت بھی یقیناً ایک نبوی سنت ہے تیرے گھر کے اے اللہ تعمیر کے سلسلے میں اے اللہ ہمیں بدنی اے اللہ محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جو جو لوگ اس کے اندر محنت کر رہے ہیں چاہے وہ دامے درامے ستھانے اے اللہ جس اعتبار سے بھی ہو اے اللہ تمام کی ہر قسم کی تعاون کو اے اللہ قبول فرمائیے اے اللہ ہر قسم کی تعاون کو قبول فرمائیے آفیت کے ساتھ قیامت تک آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے آفیت کے ساتھ قیامت تک آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے آفیت کے ساتھ قیامت تک آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے اس مسیح سے سارے عالم کے اندر دین کے محلتوں کو عام کرنے کا اور دین کو پہنچانے کا اسے ذریعہ بنائیے اے اللہ یہاں سے ہدایات کی اور آپ کی رحمتوں کی اے اللہ نور کی جو تقسیم ہو پورے عالم کے اعتبار سے ہو ساری انسانیت اس سے مستقید ہو اے اللہ ایسا اسے مرکز بنا دیجئے اے اللہ آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری تمام اے اللہ مادی و روحانی ہر قسم کی ضرورات کو پورا فرما دیجئے تمام مساجد مدارس مراکرزی دینیاں خانقاہوں کی حرمین شریفین کی مسجد اقصہ کی حفاظت فرما دیجئے فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمایے فلسطینی شہدہ کے درجات کو بلند فرمایے ہمارے ملک کی تمام مساجد کی حفاظت فرمایے مساجد کے اندر آپ کے ذکر کرنے کی توفیق اتا فرمایے مساجد کو تفرقوں سے انتشار سے بچا لیجئے مساجد کو تفرقوں سے انتشار سے بچا لیجئے اے اللہ آپ کا ذکر بلند ہو آپ کا کلمہ اے اللہ ہر مسجد سے بلند ہو ایسے عمومی فضا پیدا فرمائیے عوام کا اے اللہ مسجد سے گہرا اور مضبوط تعلق ہو ایسا مضبوط تعلق ہمیں عطا فرمائیے اے اللہ ہر اس خیر کا آپ سے سوال کرتے ہیں جن جن خیر کا سوال آپ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے ہم ہر اس شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن جن شرور سے آپ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اپنے اپنے وقتوں پر کامل ایمان پر خاتمہ فرمائیے آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے سادی امت کے لیے سادی انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنائیے حقیقت والے رمضان اطاف فرمائیے حقیقت والے روزہ اطاف فرمائیے حقیقت والے اہلہ تمام اعمال کرنے کی توثیق اطاف فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم وطب علينا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو آسل لانا ربا لانا جمل اللہ رائعہ خاشعا تسدعا من خشبة اللہ و تلك الأنفال ضبط بها من ناس لعنهم يتفكرون واللہ 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 لا اله الا اللہ اللہ واللہ 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 صرف اللہ اللہی علمانہ وہ آٹسپ نمبر جو دیئے سے گئے اسے پانکار دیئے ہیں نہیں نہیں وہ جو ہیدر آباد والوں کا دیئے ہیں ہاں ان کو دل دیئے ہیں جانا بڑھیں ہمیں پروگرام میں ہوتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی محمد ٹھیک ہے بھائی محمد ٹھیک ہے بھائی محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے π منی ٹھیک ہے طبیعت مزتر پساسوں میں دشواری نہیں ہوتی طبیعت مزتر پساسوں میں دشواری نہیں ہوتی علام مستقا کو دل کی دیماری نہیں ہوتی علام مستقا کو دل کی دیماری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ ماں لے ضرورت کر دے کیا ہوتا ضرورت سے زیادہ ماں لے ضرورت کر دے کیا ہوتا طبیعت مزتر پساسوں میں دشواری نہیں ہوتی طبیعت مزتر پساسوں میں دشواری نہیں ہوتی ہم جس و روحان کے لیے ہاں جمع ہوئے جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے باہ جنت میں باہ موسو کو خودا دیتا ہے باہ جنت میں باہ موسو کو خودا دیتا ہے جس نے کوئی تو بھی مسجد میں لاتائی مولا جس نے کوئی تو بھی مسجد میں لاتائی مولا باہ موسو کو خودا دیتا ہے باہ موسو کو خودا دیتا ہے باہ موسو کو خودا دیتا ہے ان لوگوں کو روپتے ہیں دوسری بار کہ آج ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں واقعیتا ہے آپ کو جو دعوت موسی ہے اور آپ اس لطف پر پہنچے ہیں وہ اللہ کا قیارہ ہے ہمارے بید پڑی عزیز یا اچھے نام کے ان کا محبوب ہیں اور سب کے ان کی محبوب ہیں نامی کو جائشہ ہے لیکن جملہ یوں آ رہا ہے جبان کا ہمارے محبوب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 55 کی جگہ اپنے والدہ مدرمان سبیدہ کی مربون کے لامن سے ماشاءاللہ انہوں نے یہ جگہ مصدر کیلئے وفقی ہے اللہ بھالا ایک ویس اکترین قدلہ نصیب فرمائے اور مصیر زبیدہ کے یوں مربونہ ہے جو اس دنیا سے نقصد ہو چکی ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حضر قدلوں سے بڑھتے دروت دروت کو نئی جنب نصیب کریں تو آج کا میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس مصدر کی سنگیر بنیاد ہے وزید زبیدہ کی سنگیر بنیاد ہے تو ہمارے قرمائے ہمارے شہر کے معصص اضلائی کرام ہیں جسے ہمیں سننا ہیں میں آپ کے سامنے تنہیم اور غلظ آئے پیان کرنے کی اعلیت تھا ہمارے دروتیاں میرے بڑے عزیز اور ہمارے شہر کی بڑی محافظ شخصیر ہمارے حافظ وقالی محضب الدین صاحب تسریف فرما ہے اور ہمارے مفتی میرے رفی مفتی دوان صاحب کی محاصل اللہ اس ٹن پر تسریف فرما ہے اور ہمارے شہر کے قاضی شریعت اور ان کے والد محضب الدین کے میرے بہت اچھے رسول تھے وہ بھی دنیا سے کہے ہیں ان کی نے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کے قبروں کو لور سے بڑھ دیں واقعیتاً ان کے والد کا یہ خام تھا کہ میرا بڑا بہت اچھا کام کرے گا اللہ نے ان کو یہاں پر ہمارے پار پازی شہید کے طور پر محضب الدین محتفظ کیا اور وہ بھی ہمارے شہید کے طور پر بہت اچھا کام کریں تو وہ بھی ہمارے دنیاں پازی مفتی شہید نمال صاحب تشریف فرما ہے اسی طرح مفتی ادوان صاحب اور مفتی سفیان صاحب ہمارے مفتی محسین صاحب اور ہاتھ پر سے مفجد مالی بیش کے امام محترم اور میرے رفید تاری مجیب الرحمان صاحب حسینی اسی طرح پہ پہلے لئے امام محترم تاری ایسان اللہ صاحب مفتی مبیق صاحب اور مولانا اکتو راو صاحب مولانا اکتو فیق صاحب اس ٹیپ پر کتنی علمائی کرام آئے ہیں ان کا تحریکل سے میں شبری آدھا کرتا ہوں سامعین کا بھی آپ کو شبری آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے لائیوب بھائی اور ہمارے عبدالباسک ٹیلر جو ہمارے وہ بہت پرانے ملوکات کے ہیں اور اس مجید کے ذمہ دارہ کا بھی شکر آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر اس حقمت کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ان تمام ہم آنے والوں کو اس کا پہترین مدلہ نصیب فرمائے اب ہم ناکی کی کاروائی شروع اللہ تعالیٰ اندھی خود امید خود بلہی این الشیطان وروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا المساجد بلہی خلافت رمع اللہ الا حضر صدق اللہ اللہ علیہ واجب الانکرام حضراتِ اوڑا میں اکرام امتیانِ اعزام اففاظِ اعزام اور اہمیانِ تبھنی آج کی یہ گھڑی ہمارے اپنے شہر کے لیے بہت ہی زیادہ کچھ نصیبی کی ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے ایک علاقے میں ایک مسجد کی سنگے بنیان رہنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ارتداء کی مسجد کے ذریعے سے پوری دنیا کی سب سے پہلی جدہ مسجد الہام کی ہے جس کو اللہ نے اپنے دھر کے ساتھ حنسون کیا اور کائنات کی سب سے پہلی مسجد خانِ کعبہ مسجد الہام اور تاریسلام پر اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مسجد مسجدِ کبہ کی تعمیر فرمائے تو مانور بھوہا کہ اس کائنات کی گنیا کی وجہ اور گنیا کی پامیرات مسالیب تاریسلام کی سب سے پہلی مسجد اور دنیاں کی سب سے پہلی جگہ مسجد ہوں اللہ حکم الیزت نے موافہ ہو نہیں دیا کہ ہم مسجدوں کو آغاز کریں مسجدوں کو کامیت کریں اللہ حکم الیزت تو اپنا احسان ہے کہ ہمارے لہر میں بہت سارے مسادی ہے لیکن پھر بھی کام ہے پھر بھی کام ہے مسجدوں کو ہونی چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ نے کبھتا کہ مسجدوں کو میری آغاز کریں اور میری ذکر کے لیے مقصود کرو اللہ نے قرآن بہترین موقع بھی کیا ہے کہ شعبات المعصم کے قتم کا دماغہ ہے جو پیٹی تہمے اور ماہرمال مبارک کی آمد آمد ہے اس پور نوڑک مہین کی آمد کے افتدائی ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی سن کے بنیاد کے لیے ہم محبوب کو جماع دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بارک کی مضاحت فرمائی ہے کہ جس نے مسجد کو تعمیر کیا فالی سکر اللہ کے لیے اللہ حبال عزت اس کو جنت میں پھر دینے گا ہے یہاں پر کوئی اور چیز کی تذکرے کے ذریعہ دانے جنت کا محبت بنانے کا تذکرہ کر دیا جنت میں دھر بنانے گا ہے اللہ نے وہ سعادت ہمارے یہاں پر کی اور میں خصوص محبوبائی کو وہ سعادت کا بتائی فرون نے اپنے مال دا وہاں پھر حصہ اپنی والدہ کو درمہ کے حصہ حضرت جہانیہ کے لیے رکھ دیا کہ اتنی بڑی زمین اتنی زمین کو دے دیا مفتی صاحب نے ناک کے اندر پر پڑھا کہ اللہ نے وہ عزت میں نمان دیا اس کو رکھ کر دیا تو اللہ نے نمان دیا ہے اللہ کے راستے میں عرش کرو تو وہ نمان تمہارے لیے دنزر احصر بن دیا اس نمان تمہیں اپنے اوپر عرش کیا وہ تمہارا ہو گیا جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہوئی تو محلو پاہی نے مجردہ مسجد کے لیے یہ جگہ دی اور ان کی والدہ مطرمہ کے نام سے مسجد کو مصموم کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے والدہ میں دوا کو ہے اللہ تعالیٰ پہلے دینے والدوں کو کہ انہوں نے اپنے والدہ کے نام سے یہ مسجد کی جگہ وفت کر دی اللہ تعالیٰ دنیا میں بہترین مطرمہ نام فرمائے اور آخرت بندور حصہ دے اور اللہ تعالیٰ اپنے والدہ مطرمہ کو دین کے نام پر یہ مسجد مصموم بھی ہے اللہ تعالیٰ جنت پر دوس میں عالیٰ مقام رسیب کرمائے اور اللہ تعالیٰ کے بڑھ پڑھ جنت رسیب کرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم دوکھوں کو مائن اعلان مبارک کی بھی قضرداری کی قوفی قدام رکھائے وہ معنی نیل کلاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مسائد اللہ من آمن باللہ والیون الاخر واقام الصلاة وآتا الزکاة ولم يخشا إلا اللہ فعسا اولائکا ان یکرنوا من المہتدین صلو اللہ مولانا عظیم وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم احب البلاد ایل اللہ مساجدها وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم من بنا مسجداً للہ تعالی ان اللہ لہو بیتاً في جنت او تباقال عليه الصلاة والسلام قال اللہ تعالیٰ وداعانا فشاہ حبیبی ان اللہ وملائکته یسلو معنی نبی یا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا اللہم صلو وسلم وقالق على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابه وذریاته و اہل بیتیه اجمعین وقالعاک وصلت تسلیمًا تبیرًا تبیرًا قابل جزر اہدنا علماء اکرام معززین شہر برادر علیہ السلام اللہ حرد العزت جو تمام انسان و تمام نفلقات پر بے حق و حساب رحم فرمانے والا ہے اسے اپنے فضل و قرم سے انسان کو جو نعمتیں آتا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے ایک نعمت مال ہے مال بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اداتی کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ یعطیہ من یشا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جو اس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ مالی کرب کے خنجلات تو ہی مصفوں کا لہ ہے اس کے پاس اس کے خدانوں میں کسی چیز کی قدی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ کس کو کب نعمت کسی چیز کی قدی نہیں ہے ایمان سب سے بڑی نعمت مال ایک اہم نعمت لیکن مال وہ نعمت ہے جس کے کمانے کے بھی حساب دینا ہے اور جس کے خرص کرنے کے بھی حساب دینا ہے مال وہ نعمت ہے کہ اللہ کا بارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صرف اپنے قدر سے عادا کیا ہے لیکن یہ اس کی محبت ہے یا اس کی اپنائیت ہے کہ اس نے بندوں سے مار قدر کیا ہے من لیلیه یبرد اللہ قربا حسنا فیضاعف لہو و لہو اجرم دلیل کار ہے جو اللہ کا قرص دے نوز و اللہ اگر بار نوز و اللہ اللہ کو قرص کی دورے میں حرکت نہیں حرکت نہیں بہت زیادہ نعمتی 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 قرص دے میں افسوس ہمانے اس قات پر ہے ہم قرآن کو سمجھتے ہی قرآن کو سمجھنی کی پوچش کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھ ہوئے لوگوں کی سہمتوں میں بیٹھتے ہیں قرآن کو سمجھنی کی پوچش کرتے ہیں تو ایک دم ایک سی سمجھنی کی پوچش کرتے ہیں حدانی کو سنانے والا قدرانے والا یعنی فکر سے تعلق کرتا ہے کون سی حمامت سے تعلق کرتا ہے وہ ہمارے عقیقے سے دیر خاطر بھی رہے گا نہیں یا وہ محقیان بھی ہے یا وہ احمد بھی رہتا ہے وہ اور وہوں نے پسند سے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں بزرگان مہتر دنیا سے معاملہ ہے ہم اتنے چوک امناں ہیں پہلائے کسی اقمنان کے کسی ڈاکر کی دعویٰ کو ہم استعمال نہیں کرتے بغیر پورے اقمنان کے ہم کسی وقیل کا مسئلہ قبول نہیں لگتے بغیر تحرین کے کسی عالم کی بھی اور کسی وحیر ایسے در سے لوگوں کی بھی تقلیل احمان بھی دلا کریں احمد نے اپنے دارے پسندی کی کمانی مدفعوں کے اتر خرج کی اور مدفعوں نے آپ کے احسان نہیں رکھا احمد نے آپ کے احسان نہیں رکھا الحمدللہ آج یہ اس کے پورا کا پورا 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 سے سجابتوانے دارہ رہا ہے یہ مدفعوں نے آپ کے دس دس سنگی احسان نہیں رکھا چکایا اس پر ہاں ملائیز کا کتنا سپریہ احسان نہیں رکھا ہاں ایک وقت ہاں مسیحوں کے انہاں نماز کہانے کے لئے صحیح قرآن پڑھنے والے پڑھنے والے اور احمد نے میرے کرتے تھے لیکن الحمدللہ آہاں ایک سے بلکہ ایک جہین اور پہترین آواز والے اور رائے اکلام حبہ اکلام علم اکلام مفقیہ اکلام آپ کو نیسر ہے یہ قلق سوئے آپ کے احسان کے قدر چکایا ہے خدا دا ان کی قلق پر قرآن کو ایک ان سے سبجنے کی کوئی سوش کریں جمعہ اکلام کی مرحب میں پانمہ اکلام کی پانمہ اکلامین کے ذریعے سے سبجا ہے غرص میں باب کو دلیل نہیں کرتے ہوئے حضرت عبقہ صدیق علیہ اللہ تعالیٰ تو اس باتے کی قدر کی توجہ مبزور کرنا جاتا ہوں پانمہ اکلام پانمہ اکلام کی ضرورت نہیں کی باب چوکلٹ توفی کھانے کی چیزیں اپنے نندے سے بیٹوں کو دلائے گا دیتا ہے پڑے بھیار سے مانتا ہے پڑے بھیار سے مانتا ہے بیٹا ہم کو بھی دے دو باب تذور نہیں ہے باب مہتاز نہیں ہے باب مکاری نہیں ہے وہ تو محبت بھرا مجھ کا انداز ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کھوٹے پھورا سمان کا ہے اور بیٹا ہم جب تیری کی کوشش کرتا ہے جب آپ سر پر شپٹا کے ہاتھ رکھ کر محبت پہلے انداز میں واپس لوٹا لیتا ہے کہ نہیں نہیں رکھا آپ بھی کہا لو ہم در چھو بزار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس ربیز و جلال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لیکن اس نے کہا کامون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک رکھنے والے نے صاحبوں سے اس کا تزول میں بہت شرعات کہی وہ مالک ایسا ہے وہ مالک ایسا ہے جو دیتا سکھوں ہے لیکن لیتا سکھ سے نہیں کچھ کچھ لوگ اس کو پسند آجا پہ ہے بس ان سے لینے کا وہ ارادر کر لیتا ہے حضرت مہترم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مانو دیا ہے اس کو مناسر جبوں پر خرش کرنے ان علماء سے پوچھ پوچھ کر سیکھیں اور خرش کریں کیوں کہ قیامت کا میران میں رب عزیز جلال کی پارکا سے ہمارے مدد اس وقت تک کہ نہیں ہر سکیں گے جب تک کہ ہم ان سبانوں کو جواب نہ جائیں جو حضرت فارق نے ارشاد ارمائے گئے وہ میں سے ایک وہ بھی ہے کہ مان کہاں سے کھمایا تھا اور کہاں خرش کیا یہ مساجد کی نامی مرانیس کی دوٹیا کی تقنیم کو معمولی میں سمجھو یہ اللہ کا تھیجاب و میمان ہے اللہ کا تھیجاب و میمان ہے آپ سے مان نہ رکھ کر پا ہے اس کی مہتاجی نہیں ہے وہ تو اس کی محبت ہے وہ تو اس کا فضل ہے وہ اس کا قرم ہے ہزاروں سنیم ناہ ہزاروں رہے اس حق کے رکھنے والے لوگ ہیں لیکن انگاہ نے ایک بندے کو توفیر بھی اس نے اپنے سنیم پر کھکڑا انگاہ کے نام پر پیلے کا قیادہ کیا وہ مانے ربی جنہاں اس کے خلال میں کوئی جنہی نہیں ہے اس نے کہا تو صرف تو صرف اپنی حیثت کو دلست کر لے میں اس سے کوئی لگوں میں میں نہیں کوئی عالم نہیں کوئی مفتی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رفیق المحتر ان کی اسمان صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا میں نے اس کے علمی کا مطلب آپ کے سامنے پڑھاؤ من بنا مسجد للہ تعالی شرک کنگیشنل ہے مگر معملا کیا شرک صرف اللہ کے رضا کیلئی ہے نام نموت کے لیے نہیں اقلابیں کے لیے نہیں میں نے یہ مسجد پر آیا میں نے یہ مسجد پر آیا میں نے یہ کہاں آیا تو اس کو اللہ مو بچے قرمات اس کے خدام رکھیں کریں اس کو ہماری مجھے قرمات رہی ہے وہ تو جہاں چاہے کس سے چاہے وہ کام لے لیتا ہے فرائے پاک کی واقعیت ہے مبارکہ مجھے دس ملائے کی ایڈیا جبال میں چلیئے اس کا تجربہ میں آپ کے حضر بیس کرتے اپنے جگہ ہو فرمائیں یہ کسی کی ایسی یعنی حمد اور جرد نہیں ہوتی مولانا کی ردی تعمیر کریں ہاں آخر اکلیت کے اوپر کس کا یقین ہو الحمدللہ اللہ پر ہمارے ایمان ہے آخر اکلیت پر ہمارے ایمان ہے وَأَقَامَ الصَّلَا جو نمازوں کو قائم کرنی کی فکر کرتے ہیں بڑھنے کی نہیں آئیم کرنے کی آئیم کیسے کیا جاتا ہے اولانا کے مجلس میں جائیے پوچھئے پڑھنے میں مفتی سام اور آئیم کرنے میں تھیا کرتے ہیں ایک مجلس میں بات سمجھتے نہیں آسکتی جائیے اولانا کے پاس مہتران کرنے کے پاس سننے کا مزاج لے کر جائیے ماننے کا مزاج لے کر جائیے اپنے آپ کو چھوٹا اولان اٹھ جائیے دو سانوں اٹھ سے اولانا کے پاس اولانا کے پاس اولانا کے پاس دین ان سے سیدھی ہے دین ڈاکٹر سے دین ملے گا کسی ڈاکٹر اور انجینئر سے دین نہیں ملے گا خانسہ نامت آئیئے خانسہ نامت آئیئے ڈاکٹروں کے اور انجینئرز کے اسلامی اسمالت میں لگے لگا کر آپ مارکٹر میں بھون رہے ہیں ہم اپنی جسمانی شہر کے معاملے میں ایسے باسوں پر خانسہ میں نہیں آتے ہیں دین کے معاملے میں بھولے ہو جاتے ہیں کہ کس نے بھی اپنے نام کے ساتھ اسلامی اس کا جو نکھا دیا وہ کہتے ہیں وہاں وہاں کتنی بڑی بات بولے کچھ نہیں نہیں دوستو کجی زمدہ آئی سنے کہنا ہوں دین علماء کے پاس ہے دین علماء کے پاس ہے دین دعاوں کے پاس ہے دین دعاوں کے پاس ہے اللہ والا تو صحبت کیا لیجئے دین بلے گا انما نعمل مذہر من اللہ من آمد باللہ والیول الاخر و اقام الصلاة جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت دین پر ایمان رکھتا ہے نمازوں پر قائم کرتا ہے صداعات کو ادا کرتا ہے ادا کرنے کا جانا تک اس کے مصرف تک پہنچاتا ہے مدر صلاحوں کا احسان ادا کی دیئے آپ کا ٹیکس حصول کرنے کو آپ کے گھر تک آ رہے ہیں کارپرشندہ کوئی آدمی ٹیکس حصولی کو اگر آپ کے گھر تک آئے آپ اس کو حیالت کی وجہ سے مل گئے بیٹھینے صاحب ہڑھا لیں گے میٹھا لیں گے کیا لیں گے درم لیں گے کتنا رسپیک کتنا رسپیک اور منشیر کے منشیر کے منشیر کے منشیر صاحب چل رہے گے ہاں وہی نمکہ نمکہ کارپرشندہ دوستو ہم ان کو محسین سمجھیں ہماری مستقام کا دوچ ادا کرنے کے لئے وہ ہم کیا کہا رہاں ہاں کولی زمداری سے مدد سے کامی مہونے کے باوجود کولی زمدہ میں ہم سمجھ کرنا ہوں سکاہ اے غیرے لکھو خیلے کو ہم بیس نہ دیجئے یہ فارس ہے یہ فارس ہے یہ فارس ہے اسلام کا اہم رکنہ ہے اہم رکنہ ہے اہم رکنہ ہے آپ اتنے نام کرنی لیے کہ میری یہ سکاہت کا استعمال صحیح کو اپن خدا ہائے وہی دیجئے ایسے بیسے جب آپ سکاہ حقیت نہ دیجئے ہاں حقیت نہ دیجئے اگر آپ نے صحیح اور جگہ پر نہیں کی آپ کی سکاہ حضرت ہی ہوگی کہ پیامت آپ سے پوچھا جائے تو سکاہ اس کے حضرت پر حضرت کرنا پانچ کی سفت ارشاد فرمائی اللہ موسیق ایک عید کے ذریعے ایک روپی کے ذریعے بھی اخلاص کی بنیاد پر تعود کریں انشاءاللہ اللہ کے دن اعماد عالیہ و خلیلہ سے مزرون مستفید ہوں گے مجرد یہ وقت میں سے کچھ سائد ہوگیا جس کے لئے میں معذرت کام ہو یا زندہ صحبت واقی باستر دعوانا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسولنا القرین و مرد اللہ تبارت و تعالی في القرآن المجید والفرقاء الحمید اعوذ اللہ من الشیطان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و انجل اقفر ابراہیم الطلاعید من الريت و اسماعیل و قال اقفر منا انك انت السمع العليم وقال اللہ تبارت و تعالی في بیوت ادلاللہ ان ترفع و افضر فيها سنهم نسبح لہو فيها بوجود و تعصار وقال اللہ صدق من بلاللہ مصدر بلاللہ لہو بیتا في جل او قباب على علیه صلاة والسلام صدق اللہ العظیم مصدر بلاللہ مصدر بلاللہ مصدر بلاللہ مصدر بلاللہ اس قائدان کے سب سے پہلی چیز جو بلائی دیں ان کو اللہ کی بھر ہے اللہ نے صدق اللہ کی بھر ہے اور وحی سے آبادی پہلی وحی سے سب کچھ پھیل گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ایسی پاور ہاؤس ہے کہ وہاں سے کول محلے میں کول سمال ایمان حلایت کی بھر ہے وہاں سے ہر اکٹیمیٹی ہر حرکت ہر تحریم کی وزید سے ہوتی ہے اس میں بلاللہ جو بزرگوز کو آپ یہاں پر جو وزید کی بلیان آرہا ہے اس بلیان کا بلاللہ بھی ہے کہ اس مسجد سے ملرین ایمان اور اسلام کا ہر عمل میری زندگی کی ملک میری ضد یک تدور قروب کی جو بھی ہوئے ایمان کے ات عمل向ی ات constitu ہر دام مسجد سے ہر دام مسجد سے آپ هلائی دام کریں کولیان مسجد کو بنایں آپ نورائی دام کریں کولی 앉د مصجد کو بنایں آپ غیر کا دام کریں کولیان مسجد کو بنایں مجاہم مسجد假 تج Viaحد خوالی مزید میں تیار ہو مستاذ عوضی کا تیار ہو مومن مزید میں تیار ہو ہر چیز مزید میں تیار ہو یہ اصل مقصر ہے مزید کا اس کے اللہ کے نام پر یہاں مزید کی بنیاد رکی جائے لیے اور وہ حسس کو مزید کے لئے خوب جو ہے اس کے لئے سلطر کرنی چاہیے سلطر کے تعالی سے میں آپ کو اعباد بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ایمان ہے ایمان پر اس کے نومن ہونے میں سکتے ہیں کہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ علیہ وسلم نے مزید کو تاغیر کرتا ہے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کے لئے ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ہے کہ چلیہ کے گھوستے کے برابط اگر کوئی اللہ کا گھر براتا ہے مطلب یہ ہے چلیہ کے گھوستے سے تعبیر ہی لیے اس کا مدلہ کیا کہ اگر چھوٹا سا تعالی اور چھوٹا سی این میں اگر مزید پر لاتا ہے اللہ اس کو جنت کے عشقل محر بنا دیتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اس حدیث کے حدیث میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے ایک پانیشہ میں یہ خیال کیا یہ ارادہ کیا کہ من مزید بنا ہوں جو پور کی پھولی مزید اپنے پیسے سے بنا ہوں کسی دوسرے کا اپنے علاوہ ایک بھی مزید کے در نہیں ہو بات مغیرہ دھیان اپنے مجھوں سے سروح اس نے ارادہ کیا مزید کو جمع کیا مزید کے سر کے گونیاں لگی اور مزید کا تعمیر ہوں پوری کشش تھی اس مزید میں ایک ایک روپیاں ملہ لگے میں جائدہ ہوا کسی ہی کمانا ہے جنان سے اس مقصد کے اہتت ہے کہ مزید پوری تعمیر ہی اور مزید کا اجتبہ ہوئے یہ اکنار اس کے خواب مجھتا خواب مجھتا ہے جلت میں محر اس کو نظر آنا رہا ہے اور محر پڑا شاہ اللہ رہا ہے اس کا ارادہ ہے وہ محر میں جائے وہ خواب جو ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے خواب سوائے نہیں ایسی کا خواب برجت نہیں ہے آتی یہ خواب میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن خواب کیا ہے اس کی تعبیات کیا ہے رسکشنی رہ روپا وہ نوہ کے سال حضور ہو رکھ سکتا ہے پاکستان ہے خواب بیتا محر بنا ہوا ہے اور پوری کوشش ہے کہ اس محر میں جائے لیکن اس محر میں اس کو جانے سے روڑ کیا کرتا یہ محن ہے لیکن اسی مسجید کے بدلے میں محن بنایا گیا ہے جو آپ کے بنایا گیا لیکن آپ کا محن نہیں آپ کا محن آگے ہے پاکستان پریشان ہو گیا یہ پورا پیسہ محنے لگایا ہے ایک ایک بھوٹیاں محنے لگایا ہے پہلے عقاوات کسی کے لیے محن پیسے تابع ہوا چنانچہ اس نے مصدورت و جوان کی اسمانکہ پورے مصدورت کو گھلایا اور کہاں میں کسی کو عجرت کسی کے لیے محن سے لے مصدورت نے کہاں میں آپ نے پوری عجرت ہو کہ کسی کو کہے گھنٹیا میں باگی کی باگیسہ نے پوری پوری سا مصدورت دے کہاں پھر کیا بات ہو کسی کوئی عجرت دے رہے گی ایک مصدورت نے کہاں باگیسہ سلامت ایسا ہوا ایک دفعہ مسید کی تعمیر کے دوران میں جو مٹیریلوں میں تیار کرتے ہیں سنیر، گریتی، ہیٹ کے لگے سے اور اس مال کو دلاتے بسط میں پھرے پاس وہیں باگی اور پکیٹ ہیں کسی کوئی ایسا برتل نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے پانی پر اس مٹیریل میں ڈالا چنانچہ ایک عورت ناسکے سے بزر رہی اور اس کے ہاں پر ایک برتل تھا مائدس عورت سے کہاں کہ مال ملانے کے لیے آپ مٹیریل پر یاد کرتے ہیں ہاں پر ایک برتل مجھے چلی لیٹوں کے لیے چاہیے کھلی دیل کے لیے چاہیے چنانچہ اس عورت نے وہ بارکی اس مظلوم کے حوالے کی اس مظلوم اس بارکی کی مدد سے پاہی مدیریل میں ڈالا اور مال پریار کے اس کے بارکی حوالے کی بادر سلامت سے اس مظلوم نے کہاں ہو سکتا ہے اس بارکی دیریل کی وجہ سے اللہ نے جو ہے اس کو برلہ کی چنانچہ بارکی اس عورت کی دلاشت ہونے کے لگتے لگتے اس کی ہر پر پہنچے دست کرتی اور اس سے کہاں کہ آپ بھی مجید تعمیر ہو رہی ہیں اس مجید تعمیر کے مطلب کہ آپ کو جو بارکی کا پاہی ملانے کے مجدور ہو دیا اس بارکی دیریلے کے جو مجھرت بھی جو ترائیہ ہے آپ بتا دے میں آپ کو جائے نہیں اس عورت کے کہاں مجھے کوئی ترائیہ کی ضرورت نہیں بادر سلامیں کہاں دیس اشرافیہ دیس اشرافیہ بلکہ ایک بہتار اشرافیہ دیکھتا ہوں تم وہ اشرافیہ دے لو اور آپ کے بارکی دیریلے کے ترائیہ رسول کر لو اس عورت کے تابعشہ سکھا اس عورت نے کہا کہ تم دس ہزار اشرافیہ دے کر اس برطن کی عزت نہیں دے رہو بلکہ اس مہر کی عزت دے رہو جو اللہ نے جنت اندرے لیے بگانا ہے یا آپ کو جو خواب کھولے رات میں دے کر وہ بہنی بھی آتے دے گا معمولی چیز نہیں معمولی مٹم کیا ہے تو اللہ کے وسوس اللہ صدق ہے تو بیوائے پر آتی ہے اچھریاں کے بھرسنے کے معمولی بھی کوئی مسید تاغیر ہے اللہ اس کے لئے جنت میں محل دے گا یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور جب مسید اپنی مسید اپنے مسید کی سواہ ہوئے اس کا پہلے کے بعد تک جانے لیتا ہے اس کے لئے بجروں کو دوست کو میری مدارش کیے اس محلے میں مسید بن رہی ہے تو روز مسید پر آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی حیرت کو دوست کر رہے ہیں آمین زمین کو وہ وفت کرنے کا مطلب یہ اس لئے کی زمین کو اللہ کے حوالے کرتے آئے اب اس زمین پر اس کا کوئی ادھکار نہیں ہے کوئی اس کا حاکمیت باتی نہیں ہے اس بات کو زیادہ رکھو ہوتا ہے یہ کہ آپ نے مسید دیتا ہے مسید دیتا ہے مسید دیتے کے بعد مسید تاغین ہو جاتا ہے یہاں تک بات سمجھنے کے آئے ہیں تو لوگ ایمان کو کتاب کر کر یہ کہتے ہیں کہ میں دس کناب رکھ سکتا ہوں وفت کرتے ہیں وفت کرتے ہیں اس زمین کو آپ نے اللہ کے حوالے کرتے آئے یہ اللہ کی بات ہے کہ آپ پیسے رکھی براہ رکھی احمد داتا لاتے ہیں آپ مسید دائیں گے لوگ بناتے ہیں مسید دائیں گے مسید دائیں گے اس کو کوئی احمد حد نہیں ہے اگر وہ مرنے سے پہلی ہے مرنے دھم تک وہ اس بات کو پانتا ہے کہ یہ نہیں مسید ہے اور میرا اس نے احمد تک لے اس کا پتنا کہیں وہ چیز اس کی نیتے سے نہیں دیتی اس کی نیت میں خطوع ہو رہے اس کی نیت میں خطوع ہو رہے اس نے مسید دینے والے اپنے نیتوں کو دروس کر لے محض اقلاعز کی لیے اس نے مسید کو بنایا اور مسید مسید کو سمتے ہیں مسید محض جہاں دیواری کا نام نہیں ہے مسید بنایا تو مسید ایسی مسید بنایا مسئولی طور پر اس اہم ہے کہ مسید میں محضو فانا ہوگا مسید میں سہر ہو مسید میں امام ساپ کے لئے ممرا ہوگا مسید میں اور ٹھیک ٹی کرنے کیلئے جہاں ہوگئے یہ مسید ہونا نکھ شاید مسیدیں طن چھٹی چھٹی مسید بناتی ہے نہ اس مرکلے کیلئے جگہ ہے نہ اس مرکلے کیلئے جگہ ہے نہ اس مرکلے کیلئے آپ کو ناجائز طور پر زالیمانہ طور پر مساجد کو مصحار کیا گیا توڑا گیا لیکن وہی پر ایک قلق حفیق اور قرمی بات یہ ہے کہ ان مساجد سے مسلمانوں کا پہلے دار کر دوڑا ان مساجد کو مسلمانوں نے میران کیا اور پھر غیروں کے جو اس پر خضر کیا وہ دنیا کا لقصہ ہے جس راستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ راستہ چھوڑے پر ہو جاتا ہے اس کے مساجد سب نے تعلق کو مضبوط کرو گوزمانوں کو مضبوط کرو اور ہم کوئی یہاں پر کیس اعتباد سے ف quite Complete دلان کے اعتباد سے درند کے اعتباد سے مال کے اعتباد سے جو بھی حصہ دے سکتا ہے مسید کے پاس اپنا مال لگائے اور مہر دیکھے اس پوڑ بسکی کے پاسat ہدائیت نے آمال ہو اور پوری پسکی کے اندر کوئے ہدایت کے فائشتے ہو اور وہاں کے اندر کوئے دیل کا کام ہے اور یہ ذہن میں اٹھوں کہ مساجد میں مقدر ہونا چاہیے وہ مسجد جس مسجد میں مقدر نہ ہو وہ مسجد دیکھائیس مقدر ہے دیکھائیس مسجد ہے وہ مسجد جس کا مقدر کوئی حضار ہے آپ کوئے لائندے کے لئے کوشش کرو یہاں مسجد تو بڑھ رہی ہے لیکن اس مسجد کو اللہ کے لئے بنایا جائے گا اور ہر عمل مسجد کے اندر ہوگا ہر عمل مسجد کے اندر ہوگا صحابہ میں مہمان کو بھولتے کو بسی جاتے میں مہمان کو بھولتے ہیں مسجد کو بھولتے ہیں مجالی مشید میں تطریہار ہوں رہے معامل مسجد میں تطریہار ہوں رہے بہر جمعیر ہر کام مسجد کے اندر ہو رہا ہے اس کے اجسید مسجد بنا لے گا چاہ دلالی بھڑے کر لے گا اور اپنے اہدویار کے نام کو وقتی لگا کر آسنے یہ نسٹ عادت ہے اِنَّمَا يَعْمُوا فِي بُلُو دِتَةِ اللَّهِ یہ اللہ کے لئے ہے ان تُرسا ان کو بھلند کیا جائے مسجد کی شماح بھلند ہونی چاہیے اس کا بیارہ بھلند ہونی چاہیے کیوں اس کے مساجد آلامت میں سببانوں کے مہر نہیں مسجد کو دیکھ کر انہ سلاللہ یہ سکتا ہے یہ مسجدوں کا پہلنا ہے مسجد کو بھلند کیا جائے فی بھلند کیا جائے اللہ ان تُرسا مسجد بھلند ہو اس کا بیارہ بھلند ہو اللہ نے کہاں میں مسجد بھلند ہے کہ مسجد بھلند ہونی چاہیے وَجِبْتَوَا فِي مَسْلِ مُنْشَبْتِ اُنَوْنَوْفِيهَا بِالْحُدُو فِي مَنْعَسَان کہ اس کا اللہ کا نام بھی اید ہے سلام و شام اس کا اللہ کے بندے ذکر و اثقال کے ہو دینی حضروں میں ہو دینی تعلیم میں ہو وقت اپنی انجام کے لئے سکتا ہے کچھ اور چلے کو عمل میں جانیے سے ہو مسجد کے عبادی کی جانے کرتے ہو اور دور مسجد تعمیر کرتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسبعیل علیہ السلام کے مسجد کو تعمیر کیا اور مسجد کو تعمیر کرتے ہو اللہ نے اپنے ان کو پیغمبروں سے اہد لیا وَعَدُدْنَا إِلَا إِبْعَایِمْ وَإِسْمَعِيلَ أَلْقَمْ هِمَعَلْتِ کہ در کوئی اگراہیم اور اسبعیل تو یہاں بھر بنا کرنے ہو لیکن اس بات کو جائمیر رکھو اور اہد لے کہ ہوں اسے اس بات کا کہ تم مسجد کو پاہاں کو ساپ رکھو نمازوں کے لئے ہیں حضرت آرہ کے لئے ہیں اعتدار کرنے والاں کے لئے ہیں اس نے جو رہے کو مسجد بنا رہے ہیں ان کو اس بات کا خیار دھنا چاہئے کہ جیسے حضرت آرہ میں مسجد کی تعمیر کے مدد حضرت آرہیم اور حضرت اسبعیل سے اہد لیا اسی کے صفر میں جب ایک مسجد بنا کرنے والاں سے اہد لیا اللہ اگر تم میرا بھر بنا کرو تو تمہاری سبع دیئے کہ تم کے لباسیوں کے لئے پورے انتظار کرنا اس کو پاک و ساپ اپنا تمہاری سبع دائیں اس نے اللہ علیہ اہد لیا اور حضرت آرہیم اور حضرت اسبعیل نے یہ مسجد کو تعمیر کیا اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اس کے لگینے کے اتنے ہاتھ سے joined اپنے ہاتھوں سے بلایا مسجد سودہ علیہ السلام کی پہلے مسجد اس کو اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھوں سے بلایا اس کا متق rubbish کہ عمد پھر ہوئے ہیں اور مجدور کام کر رہا ہے سبع بلکہ اگر اگر مسجد کے تعمیر میں بلک سے گھتیس ہز چاہوں اس کے گارے پ enemies اس کے عید زمانے میں مال کی کمک کے قرارے میں تو یہ میرا جائے مرسادت مدی کی باتھی بھی یہ جو سنت ندر کی ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مزید کی تعاید کی اور حضور لکھوں دل سے نقلی صحصہ لیا ہے اس نے جس سے جتنا ہر سکے اللہ کے بھر میں مال کے ذریع سے وہ محیرت کی ذریع سے اس کو کوئی آر نہ سکے یہ آر کی باتنی نبی کی سنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بڑایا ہے اس کے ہم کو بھی اگر باتا ہوئے ہم مزید کی اندر دو ہے تو حضور کا کام چاند جتنا معاقر کیوں نہ ہو نبی سے بہتر کس کا روان ہوگی ہے جب لگی نے خود اپنی جان کی محلت جان محلت آن محلت جس کو کہتے ہیں آن محلت لگی نے کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید کی وفد تو پھر ہم پاہ ہیں جو آن بہتر سے جی چھوڑا ہے اس کے حضور ابراہیم حضور اسمائیل مسجد کو تعاید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ آپ کے حکم سے آپ نے غلط تعاید کرنے رب العطف فبدب اللہ اِن یا قرآن السلام علیم اے اللہ ہماری جانب سے اس کو فضل فرما حضور ابراہیم حضور اسمائیل بہت رضیر پر دلگا ہے اللہ کے رسول ہے وہ مسجد تعاید کرتے ہوئے یہ دعا کرنے اللہ اس کو ہماری جانب سے زمول فرما تو ہماری سمیداری میں ہمی دعا ہے مسجد تعمیر کے بعد اس دعا ہے اپنی زبان پر جائے گا اور ہمیشہ مسجد کے تعمیر کے دعا پرے رہے چاہے زمین دلے والا ہو چاہے مسجد کی تعمیر کے پرے والا ہو یادتا ہوں آپ کی فضل سے آپ کی ہدایت سے اور آپ کی تحصول سے ہم مسجد تعمیر کے دائیں یہ ہماری کی بیساٹ نہیں ہے لیکن دیشہ حضرت عبرائی حضرت اس مائی نے رابطنہ کی تعمیر کے رابطنہ کی تعمیر کے دائیں اور ہماری جائے سے بہول فرمائے یہ جب ان نسیبات میں آپ کی زہر کی اللہ رب 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 ہم سب کو نہیں لئے باتوں پر آفرگی تو مطقیق آمین ورحمت آمین لآمین مجد کے اوپر بلکل تفزیر اور مفسسل اندارا ملو دماغی ابھی دیکھئے میرے ایتا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادرات جنالہ ہوتا تھا تسکیر کا حضرت صاحب اکرام کے دعویان کی تسکیر ہوتی بھی کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اللہ کے راستے میں ایک اپیہ پہ دیتا ہے اللہ اس کو دس گناہ پڑھ در کے لیتے ہیں یہ بہت کئی بات ہیں تو بھائی جو تارے ہیں وہ اندر آ کر کے بڑھ جائے اور اب موقع ہے کہ اب ہم اپنے اللہ کے گھر کے لیے کون کتنا لگانا چاہتا ہے اور اللہ کس کے پانے میں قبول کرنا چاہتا ہے وہ وہی رہتا ہے تو آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہیں کہ ہم اپنے ناموں کا ازاد کرائیں ہم کھڑے رکھا کے کریں جس جگہ پر کھڑے رکھا ہم کھڑے رکھا کے اور تیامت کے لیے وہ زمین کا تھوڑا بھی ہمارے یہ گوائی سے پانے پتہ ہے کیا نام محمد اسمائی محمد اسمائی ایک سارت کیتلا ایک کون ہزار روپے اللہ تعالیٰ اکنے جانبال میں بہت کا قطاف ہمارے وہ لو اشربائی ہمارے اشربائی اچھی چھے لانک روپے اللہ تعالیٰ اکنے جانبال میں بہت کا قطاف فرمائے بہت 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 ہے اور بتاؤ ہمارے اشربائی اچھی چھے لان روپیہ اکتوک ادھر بھائی ایک کامل ہزار روپی اللہ تعالیٰ اکنے جانمال میں برکت عطا فرمائے اور باتاو میرا بھائی بڑھو کتنا اکتاون یہ فکس ہے کہ بڑھے گا ٹھیک مہارے میرا بھائی اکتاون ہزار روپی اللہ تعالیٰ اکنے جانمال میں برکت عطا فرمائے بلو افسر بھائی کتنا دس ہزار کوئی بات نہیں Bürسول اللہ تعالیٰ اکنے جانمال میں برکت عطا فرمائے اور باتاو اور باتاو اکنے ناموں کو ازار کریں جتنا بجرمات آیا ہے ہاں ایک اپنے ناموں کو ازار کریں ہمارے اعضاؤائی آزوم 걸ونی پاس ہزار روپی اللہ تعالیٰ اکنے جانمال میں برکت عطا فرمائے اور بتاو جتنے آبرا کے اگر اپنے ناموں کو ازار کریں کیا نام زید شبیر فر پانچ ہزار روپے اللہ تعالیٰ اکنے جانمال کے برکتاتہ فرمائے اور اچھا اور مطلب جانمال کے برکتاتہ فرمائے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے اللہ تعالیٰ اکنے جانمال کے برکتاتہ فرمائے بہت اچھی بات آپ بتاؤں بھائی؟ بھائی بھائی ازا Bear اب درزائر جیوفان یہに ان کے فائن سال انداء امدو بہین بھائیں ایک لاکھ اکلاونہ ازا روپے باشا اللہ اللہ تعالیٰ اپنے جانمال میں کمبر کرتا تاہ سمبائے اچھا دادا خریم سب نہیں اچھا اللہ عبدالعب بھائی نے ایک لاکھ اکلاونہ ازا روپے ہمارے اپنے بھائی نے ایک لاکھ اکلاونہ ازا روپے دے دوسری کو بطاہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی بھائی انشاءاللہ بہت اچھا vada بہت اچھی بات ہمارے پہنپاہیں ڈیپ نظرimeterم ہمارے پہنپاہیں ڈہ فلسل ان پہنچ میں آئی��고 ہوجانا حرموتے سے aconteceu egenی esclar issues موجود ہمار futur Survey موجود ہمارنگ جانبا ہے بہت حجتہ بہت حجتہ مرومی دنیا سے چلے گا بہت چل چھوڑ تک کم از کم اس پر تھوڑا حصہ بھی کیے تو بہت بڑا ہو جائے گا اور بہت سائے آباب ہیں اپنے ناموں کا احضار ایک دیکھئے یہ تو ناموں کا احضار ہوا لیکن جو آباب نبض لے کر آئے ہیں ہونکہ اپنے لب دے شکتے ہیں کہ اگر میں ہمارے مطاسق بین اور ہمارے رفیق بھی بزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا دسکی کے لئے گھوم جائے بہت اچھی بات اور پہلے پہلے یہ مسللہ ہے ایک مسللہ اتنا حضار کرتا ہے ایک مسللہ چونکہ گیارہ صفحے ہیں ایسا آپ اپنے ایک مسللہ کا بھی نظم کر سکتے ہیں ماشا اللہ ہم کمیتے پر اشارت ہمارے اکبر بھائی کی طرف لیکن مجھے نام نہیں ایک سلی لگا ہمارے اکبر بھائی ایک اکبر کو اللہ کے طرف سے 21,000 روپے اللہ کا لہا قبول کریں ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ قبول کریں اور بھائیے بہت سارے آپ کے ماشا اللہ بہت سارے آپ کے ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے آج آہا ڈوڑا اعترام کی ماشا اللہ دے رہنے ہی یہ بہت باری ب đang ہے بہت باری بات ہے بہت باری بات ہے پاشا بھائی پاشا بھائے پاشا بھائی پاشا بھائی پاسہ بھائی کے لئے차�来ی ہوضا ہے مций کا بہت اچھی بات ہے آپ کو ایتا ہو اے مسلحہنا ہسا تو رضا ہے محمد جاگے میں کا رضا ہے محمد جاگے میں کہا ہے کوئی بات ہے محمد جاگے میں رضا ہے اللہ تعالیٰ بھول کہا ہے بہت اچھی بات ہے M میروں سارنہ اور کو اور بیٹی محمد صاحب دس ہزا روپے محمد جنید بھائی رہیم الدین کتنا دس ہزا روپے اللہ تعالیٰ اس کے جان مانے درکت عطا فرمائی عبداللہ علی پانچ ہزا روپے بہت اچھی بات ہے اور مطلب اور مطلب اور مطلب بہت اچھ بہت اچھ بہت ہے بہت اچھ بہت ہے بہت اچھ بہت ہے عبداللہ علی بہت اچھ بہت ہے عبداللہ علی عبداللہ علی پانچ ہزار روپے رہے لاتا لائل کے جان مانے برکت عطا فرمائے مومین پورا مومین پورا ماشاءاللہ دیکھئے جو آپ اپنی رقم رکھا رہے ہیں آپ آپ یہ سوچے گے کہ جمع اس کے پاس کرنا ہے تو وہ رقم ہمارے میگوپ بھائی اور پرسے میڑا بھائی ان تو آبا کے پاس آپ لوگ اپنی رقم جمع کر چھتے ہیں کیا نام بولے شیف ندیم شیف ندیم بھائی شیف سلیم بھائی پانچ ہزار روپے اللہ علی اللہ علی لات مال میں برکت عطا فرمائے بہت اچھا شیف سلیم بھائی پانچ ہزار روپے اللہ پرگون کرے اللہ ان کے دینے کو رہاں کھوٹ سلیم بھائی آبا کے پاس یوسف بھائی پانچ ہزار روپے یوسف بھائی پانچ ہزار روپے ممت بھائی پانچ ہزار روپے آشان اللہ ہمارے امدر مدی بھائی دکان والے ہیں دوسرے اچھا 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 ممت بھائی ممت بھائی ممت بھائی یہ بہت بڑی بات ہے اب اس قسمت ہے کہ اللہ ہم نے نار کو قبول کر رہا ہے بہت بہی بات اور بات ممت بھائی ممت بھائی ممت بھائی ممت بھائی ممت بھائی ممت بھائی اس لیے کہ مسجد کے تعمیر ہو رہی ہے ٹیریک بلکل مسجد حال کے بلکل سام ساٹھ امی اسی کی جو جگہ ہے وہاں پر تعمیر ہونے ہی جا رہی ہیں لہذا آپ لوگ اپنے بشارسط سے اپنے ناموں پر اظہار کریں اگر آپ جتنی نام آرہے ہیں اتنی نام آپ کے رائع سباب ان کے نمبر تو یہاں با نہیں ہے لیکن آپ اپنی مسجد سمجھ کر یہ رقم ہمارے محبوب بھائی اور میرا بھائی ان حضرت کے پاس یہ رقم پہنچائے تاکہ آپ جتنی جلدی پہنچے گی انشاءاللہ تام اتنی جلد شیر ہو جائے محمد اسمان بھائی پانچ ہزار روپے اللہ اکتے جانبال میں ترکت آدھا سنائے اور بتا وقت بھی کافی ہو جتا ہے محسواللہ یہاں پر متضیمی نظرات نے تمامی آنے والوں کا نسک کھانے کا کیا ہے علمہ اکرام کا بھی اور عمومی طور پر آنے والی عوام کا بھی یہاں دب اس پردار کے پاس پہلے نماز ہوگی اور نماز سے پہلے بنیاں ڈالیں گے جیسی آپ اس صفحے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے خدا لی محارے میں اس کے بعد دعا ہو کر فورا پھر نماز ہوگی نماز ہوتی فورا بھائے کھانا سکھو اور بتاؤ ٹھیکھے اب جتنے اب آپ سے نام آئے ہیں اپنے زمین آنے سے ملہومی کے نام سے جن آبابی میں نکایا ہوگا اللہ تعالی کروڑ کروڑ انہیں جنت نصیب کرے انہیں بہترین مقام نصیب کرے اور جنت پرفیٹوس میں اللہ انہیں بہترین مقام نصیب فرمائے بس اب ہم اس بات کو یہی پر فتن کر رہے ہیں ہمارے لین من اچھا ماشاء اللہ تس بیات سمیت بہت اچھے بات اللہ آپ بھول کرے میکانک ہے اور بتا اور بھولا 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 چیز دیں اب یہ افتتان یہ ہوتا ہے اب دعا نہیں ہوگی کیونکہ دعا دعا وہ اچھا بھی لگے لے لہذا کوئی آپ آپ نماز یہی پر پڑھے جانے کی حقی کوشش نماز سے پیلے انسکر دعا ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے سو یماز کھانے کا قصد ہوگی جو آباب کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں اور جن آباب وہ وضو ہے وہ پرائے آس اپنے صفے میں جا کر کے شیخ